پہلے تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے کلاسیز ٹائمنگ میں سے اور بہتی قیمتی وقت نکال کر آپ یہاں آئے تو جیسا کہ آپ تمام ساتھیوں کو معلوم بھی ہے کہ کل جو یوم ہے شہدائے جمعوں کی جو ایک کشمیر کی ایک عظیم شان تاریخ تھی اس کے سلسلے میں اور قائد کشمیر جناب سردار خالد عبراہیم صاحب کا ان کی دعائیہ تقریب کا بھی ایک تمام کیا گیا ہے تو آپ تمام لوگ بشمول میرے ہم وہاں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو میں بلا تاکتل اس محفل کا آز کروں گا جناب تلاوت سے دعوت کروں گا جناب کیسر بھائی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاکرونی اوقعكم واشکرونی ولا تکفرون رحمن الرحیم یا ایوها ایوها الَّذین آمانوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مصابرین وَلَا تَكُلُوا لِمَئِ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاكِ وَلَا تَكُلُوا لَا تَشُعُرُونَ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَكَ اللَّهُ عَظِيمِ جَاكْ اللَّهِ جَاكْ اللَّهِ سَلِلَهُ عَلَيْكَ يَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی حالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی حالی کتاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی حالی کتاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے پہل جب مدینہ گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا تصور تھا جس کا ابھی تک حیالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ ہالی نہ وہ ہاتھ ہالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ ہالی نہ وہ ہاتھ ہالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی حالی کتاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی نہیں ٹھا ہے سوال سوال اس کے لیے اپنے سے اگر کوئی ساتھی بات کرنا چا رہے ہو 명이ہ ساتھی تو آنیا کو چھو ٹھو 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 ٹھا 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 ٹھے نیرسہ میں ایک ہاتھوں نے انہیں نہیں زنگیوں پر روشنی کھما ہاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یک لخت گرا تو جڑیں تک اکھڑ گئی آدھی میں بھی جس پیڑ کو ہلتے نہیں دیکھا پانچ نومبر انیس سو سنتالیس راولہ گوٹ کے گاؤں ورنہ میرہ کے ہتے کوٹ متے خان کے ایک تاریخی گرانے میں سردار خالد عبرائیم خان صاحب کی پیدائش ہوئی ان کے والد بانی کشمیر سردار محمد عبرائیم خان اپنے گھر میں صدارت بانی صدر ہونے کے باوجود ایک الگ تشخص کے ساتھ ایک الگ سوچ کے ساتھ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور چلتے چلتے گرجویشن لاہور اسلامیہ کالج سے کی اور سیاست میں قدم رکھا تو ایک اپنی جماعت بنا کے ایک اپنا نظریہ بنا کے اور ڈٹا رہا وہ محاذ پہ کچھ اس طرح کہ کردار کا یہ عالم تھا کہ پاکستان کا وہ جرنل جرنل حمید گل جو کہ جن کے اشاروں پہ حکومتیں بنتی اور ختم ہوتی تھی جب اسلام آباد کانفرنس میں سردار خالد عبراہیم خان صاحب بھی شریک ہوئے جرنل حمید گل صاحب بھی بیٹھے تھے تو چند نکاب پوش اس پروگرام میں جب تشریف لائے تو خالد صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ حمید گل صاحب یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ فریڈم فائٹر ہیں تو خالد صاحب نے کہا کہ ازادی پسند ہوں فریڈم فائٹر کے چہروں پہ نکاب نہیں ہوا کرتے ان کی تارے کہیں اور سے چلائی جاتی ہے تو جنرل صاحب جب تک آپ انہیں یہاں سے نہیں اٹھائیں گے تو میں یہاں تک یہاں پروگرام میں نہیں بیٹھوں گا اس کردار کا اس سوچ کا حامل وہ لیڈر کہ جب مشرف ازاد کشمیر اساملی میں تشریف لاتا ہے تو وہ جب وہاں چناب فارمولے کی بات کرتا ہے کشمیر کے اوپر تو خالد عبراہیم صاحب ایک وائد ہمارے اساملی کے فلور پہ ایک ایسی شخصیت تھی جو کشمیر کے نظریے کا تاقب کرتے رہے اور اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ جنرل یہ مکے جا کے سرحدو پر لہرانہ تم کشمیری قوم کے سامنے بیٹھے ہو ان کے سامنے مکے نہ لہراؤ تم پہلے ہی آئین شکن ہو ریاست کے معاملے میں تو میں ہرگز تمہیں یہاں مکے لہرانے نہیں دوں گا یہ کردار سردار خالد عبراہیم خان نے دیا اور وہ عوام میں اس طرح مقبول تھے اور اپنے پرنسپل اپنے اصول اور میرٹ کے اتنے پابند تھے کہ ایک دفعہ سفر کے دوران کوالا چیک پوسٹ پہ انہیں پسٹل کا لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں روکا گیا تو وہ نیچے اس پر اتر گئے کہ لائسنس میرا گھر ہے تو میں منگواتا ہوں وہ پتھر پہ بیٹھ گئے وہ پولیس آفیسر کرسی پہ بیٹھ گیا تھا کچھ سیکٹری اور گورنمنٹ کے عوضے داران وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ خالد صاحب پتھر پہ بیٹھے ہیں اور ہمارا پولیس آفیسر اوپر کرسی پہ ہے وہ اترے کہ کیا معاملہ ہے خالد صاحب نے کہا ویسے ہمارا کوئی نیچے معاملہ ہے آپ گزر جائیں وہ پھر پولیس والا پریشان حکومت کی دوڑیں لگ گئی لیکن ہڑائی گھنٹے کی مسافت کے بعد گھر سے لائسنس پہنچا تو انہوں نے اس آدارے کی عزت کو وہاں بال کر کے کہ سب سے پہلے یہ پابندیاں یہ رولز یہ ریگولیشن مجھ سے شروع ہوں گی اس کے بعد میری عوام پہ جائیں گی اس سوچ کا حمل ہمارا وہ کشمیری لیڈر کہ جس نے ہر وقت جب چار سو چراسی نشستیں آزاد کشمیر میں سیول ایک مل کے تحت دی گئی تو اس وقت بھی صرف ازاد کشمیر کے اسمبلی کے فلور پہ ایک واحد یہ شخص تھا جو اٹھا اس نے کہا نوکرییاں تقسیم نہیں کی جاتی ادھر مقابلے کے امتعان بٹھاؤ تاک ان کی بھی امہ پہ میرٹ کی امہ پہ نوکرییاں دو اس وقت یعنی خالد ابراہیم صاحب پانچ دفعہ الیکشن لڑے سات دفعہ الیکشن لڑے پانچ دفعہ جیتے اور دو دفعہ آرے اور خدا کی کرنی یہ کہ چار دفعہ انہوں نے اس فرسودہ نظام کے خلاف استیفہ دیا اور پانچ دفعہ خدا نے خدا استیفہ لے لیا اس کردار کا عمل ہمارا وہ لیڈر جب آخری وقت تک وہ آپ لوگوں کی تحریک کی جنگ لٹتا رہا آپ لوگوں کے حقوق کی جنگ لٹتا رہا آج ہم اس دن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ یوم سیاہ تھا کہ آج اس لیڈر کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگنی تھی آج وہ لیڈر گریفتار ہوتا سکرات جب اس پہ بھی عدالتی کیس چل رہا تھا تو سکرات نے جب عدالت میں نہ پیش ہونے سے اس نے زہر پی لیا تو خدا کو ہمارا سکرات اتنا پسند تھا کہ اس نے ہتکڑی لگنے سے پہلے اپنی عدالت میں پیش کر دیا میں تمام کشمیری نوجوانوں سے یہ ارتماس کروں گا یہ گزارش کروں گا کہ نہ سہی خالد ابراہیم نہ بنے لیکن اس کے کردار پہ اس کے افعال پہ اس کے نظریات پہ ضرور عمل کریں ہمارے لیے یہ سب سے مشکل دین ہے کہ اصولوں پہ پہرہ بیٹھا اسمبلی کے فلور پہ ہمارے نظریات پہ ایک پہرہ تھا کشمیریشو پہ پہرہ تھا ہمارے سروں سے وہ پہرہ اٹھ گیا ہم سب لوگ اگٹھے ہوئے ان کے لیے دعا کریں گے میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں بخش بخش اب میں ملتمیس ہوں جناب صدر جمہور کشمیر سٹورنٹ آرگنیزیشن انٹرنیشنل اسلامی کی نیویسٹی جناب عمر گورسی صاحب کہ وہ آپ سے بلاک رہے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا نعبدو ایاکا نستائین آج کی اس تقریب کا مقصد کشمیر میں ایک جہد مسلسل کا نام تحریک ازادی کشمیر میں ایک بڑا کردار اور ہماری قوم کے لیے قوم کے انصاف کے لیے ایک آواز جناب سردار حالد ابراہیم صاحب ان کے سال سواب کے لیے ہم نے یہ تقریب منقب کی ہے اور ساتھ ہی چھے نومبر انیس سو سنتالیس کہ اس تاریخ کے سب سے بڑی شاہد مقبوزہ کشمیر کے اندر کشمیری جو ہمارے شہید ہوئے ان کے سال سواب کے لیے یہ تقریب منقب ہے سردار حالد ابراہیم صاحب آزاد کشمیر کے اندر غریب طبقے کے وہ عظیم لیڈر تھے جنہوں نے اپنے غریب کے لیے اسمبلی سے چار دفعہ استیفہ دیا کشمیر کے اندر انہوں نے ہر لحاظ سے میرٹ کی بنا پر فیصلے کروائے اور آخر میں تمام بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے میسج پہ یہاں تشریف لائے اور جس طرح ہمارے جمہو کشمیر سٹوڈنٹ آرگنیزیشن کا نسب اللہ لائن کہتا ہے کہ تمام الکائی و لسانی مذہبی و سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر تحریکِ ازادی کشمیر میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اپنے نوجوانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے تو ہم سب بھائیوں نے مل کر تحریکِ ازادی کشمیر میں اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے اور آخر میں میں تمام بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی دعاوں کے اندر قائدِ ملت کا ذکر آپ کریں اور آخر میں سب بھائیوں کا شکریہ یہاں پہ تشریف لائے اور میں تحریک ریاض صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں اور سب بھائی ایک دفعہ الحم شریف اور تین دفعہ کلو شریف پاڑھ کے تحریک بھائی کی ملت کریں اور سب بھائی کی ملت کریں کہ وہ Baba وریکی ملت کریں یکی صلاب پاڑھ کے اسم daarیں رحمتاللہ رب العالمین رحمتاللہ یمک ای یا کنابد و یا کناستاع letzten احقنا الصراط المستقیم صراط الذین انمت عليهم غیب المغفوب عليهم ولا طال ذلك الكتاب لا ریب فيه ودل المتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم يلقون والذین يؤمنون بما انزل حیب وما انزل من قبل و بالآخرة هم يؤمنون اولئك على هدن من ربهم وولئك هم المفلقون وإلهكم إله واحد الله إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قریب من المغسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أباحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ربك وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه سبحان ربك رب العزات يما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميل حوال والعافات وتقدیلنا بها جميل حاجات حاجات الدين والدنیا والآخرة وتطهرنا بها من جميل سيئات وترقونا بها اندك على الدرجات وَتُبُلِّئُنَا بِهَا اَكْسَلْ غَيَاتِ مِنْ جَنْهِ الْخَيْرَاتِ وِالْحَيَاتِ وَبَادِ مَمَاتِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ لِهِ خَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا خَرَ الْوَبَاءِ خَاتِمَةِ المصطفى والمتداغبناكما والفاتمة ربنا اختح بيننا وبین قومنا بحق وانتقائد الفاتحين اللہم ربنا فی لنا وَلِ اخوانِنَا اللَّذِينَ سَبَخُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَرْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمِ سبحان ربِّكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُنَا عَلَىٰ الْمُسَلِينَ وَالْحُمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ باریِ الٰہ جملہ کلمات قیبات تلاوت کی گئے ذکر اذکار کیا گیا نافت چلے پڑی گئے وہ جو ذکر اذکار ہی ہاں کیا گیا جو پڑھ کر میری ملت کیا گیا تیری رضا اور خوشن دکی لئے سب کا سواب تیری بارگاہ سمادھیت میں پیش کرتے ہیں شرقِ قبلیت عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ رسالت میں حدیعتاً توفاقاً نظرانتاً پیش کرتے ہیں شرقِ قبلیت عطا فرما سجدہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان ملات پیش کرتے ہیں شرقِ قبلیت عطا فرما بالخصوص باریِ الٰہ انبیاء کے توصل سے اولیاء کے توصل سے ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اندر اور ہمارے کشمیر کے اندر جتنے بھی لوگ شہید ہوئے بالخصوص 6 نومبر کو جو لوگ شہید ہوئے اور بالخصوص اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہمارے پاکستان میں جو شہید ہوئے اور ہمارے زعامہ جو دنیا سے چل بسے بالخصوص صدار خالد عبراہیم صاحب مولا ان سب کے ہرواح کو پیش کرتے ہیں شرقِ قبلیت عطا فرما ہم سب کی برزخی زندگی کو آسان فرما ہم سب کی قبور پر آپ کو خاص رحمت نازل فرما ان کی قبور سے لے کر المیدان محاشر تک جتنی مشکل منازل نے سب آسان فرما ہم سب طلبِ علم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں ماری اللہ سب مرحومین کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں سب کی بہشش و موقعت فرما بیلخصوص ہمارے جو شہادہ ہیں مولا ان کے لہو کے صدقے ہم سب طلبان کے علم میں اضافہ فرماتے ہوئے ہمارے کشمیر کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما سب کی عرضوں کو پیورا فرما مولای قدوس شہادہ کے ایک ایک لہو کے صدقے ہمارے کشمیر کو آزادی کی نمت سے مالا مال فرما ہم سب طالب علم مولای قدوس تیرا یہ وعدہ ہے کوئی طالب علم دعا کرتا ہے تو دعا قبول کرتا ہے ہم سب طالب علم اپنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بھیلائی ہوئے ہیں مولا ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما کر ہمارے کشمیر کو ظلم و ستم کی چکی سے مولای قدوس آزاد فرما اللہم ربنا تقبل منا مولای قدوس بھی خصوص اس مجلس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ان کے جتنے بھی آئیزہ و خریبہ دنیا سے چل بسے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں چکرک بل جتا فرما ہمارے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفائر کا عمل آجل آتا فرما مولای قدوس جہاں بھی کئی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں مولای قدوس سب مسلمانوں کا آزادی کی نعمت سے مالا مالا فرما سمینا و عطانا وفرانک ربنا و علیکل مسیر صل اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعالی وصحابی جمعین برحمت کی